جلے جو دھوپ میں منزل تھی ان کی ہمیں تو کھا گیا سایا شجر کا بے شک جو مینڈ نائٹ آئل جلاتے ہیں جو رات و رات پڑھتے ہیں جو اپنا وقت جو اپنا قیمتی وقت صرف ایک ڈیریکشن میں لگاتے ہیں اپنے ٹارگٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں ان کو سٹیفیکٹ ملتا ہے ان کو انام ملتا ہے وہی نوازے جاتے ہیں وہی اس کرسیوں سے ہٹ کر کے ان کرسیوں کے اوپر آ جاتے ہیں جن کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اس لیے الیل بی کے سٹوڈنٹ سے یہ گزاری شاہے کہ وہ ٹارگٹ بنائیں اسپیشلی وہ جو محروترہ مس محروترہ سے یہ گزاری شاہے اور لڑکیاں بھی وہ اگر جوڈیشل سرویسز میں بیٹھیں گی تو ضرور ضرور وہ شیعہ کالجز کی نام کو روشن کریں گی اور وہ ایک دن ہم لوگ اس بات کی تمنہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کو اس ڈائرس پہ ہم لوگ ایزے جج یہاں کے پر بلانا چاہیں گے اب اس کے بعد میں میں آپ اگر اپنا ٹارگٹ بنا کے چلتے ہیں کارپورٹ سیکٹر کے اندر لاو سٹوڈنٹس کی بڑی خپت ہے اگر آپ کے اندر ایکسیلنس ہے تو آپ ڈیفنیٹلی ٹاپ پہ پہ بہت سکتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ وین کا فارمولا اگر آپ لگائیں اور ٹائم منجمنٹ کریں تو آپ یقین یقینی طور کے اوپر ترقی کر سکتے ہیں اب میں آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے وائس پریسیڈنٹ آلی جناب حجت الاسلام مولانا جناب سائم مہندی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں جناب سائم مہندی صاحب وائس پریسیڈنٹ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ سے گزارش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں آپ زوردار تعلیہ مجاگرم کا خیر مقدم کریں جناب مولانا سائم مہندی صاحب مائک پہ تشریف لائے ہیں بہت بہت شکریہ جناب سائم مہندی صاحب جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ شیعہ لائے کالیج کا اپنا ڈپارمنٹ جو پہلے تھا آج اس کی بیلڈنگ اپنی ذاتی بیلڈنگ بننے جا رہی ہے بلکہ بن کر تیار ہو گئی ہے مجھے کوئی لمبی تکری نہیں کرنا ہے صرف اتنا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کالیج آپ کا ہے یہ ادارہ آپ کا ہے اس کی بقا اور ترقی کی ذمہ داری ہم سب کی ہے جہاں تک گوانڈر صاحب کے آنے کی بات تھی وہ تشریف نہیں لاسکے اب اس کے مطالق کوئی بھی تفسیر کی ذوت نہیں ہے میں صرف ان لوگوں کو مخاطف کر کے ایک شیعہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس سے اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں دیکھئے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ انسان خود ترقی کر کے کسی بلند مقام تک پہنچے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ترقی نہیں کر پاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جو ترقی کر رہا ہے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھیچے اور اپنے برابر لیا ہے بھئی آپ جانتے ہیں مولای کائنات حضرت علی ابن عبی طالب جن کی ذات گرامی محتاج تعرف نہیں ہے کائنات کا ذرہ ذرہ علی سے واقف ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کچھ لوگ علی ابن عبی طالب کے مخالف کیوں ہوئے بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ان لوگوں میں اتنی صلاحیت ہوتی اتنے کمالات ہوتے کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں علی کے برابر آ جاتے تو شاید علی کی مخالفت نہ ہوتی لیکن چونکہ ان میں کوئی کمال نہیں تھا ان میں کوئی صفت نہیں تھی لہذا انہوں نے چاہا کہ علی کے مرتبے کوئی اتنا گھٹایا جائے تاکہ وہ ہمارے برابر آ جائیں آپ گوھر کیجئے اسی لئے میں آپ کے خدمت میں جو گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا آج پوزیشن یہی ہے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ظاہر ہے آپ سب لوگ اسی رکھنوں کے رہنے والے ہیں یہاں کے پورے حالات سے واقف ہیں میں سب کو دعوت فکر دیتا ہوں اور ہمارے یہاں ظاہر ہے میں اس بورڈ کے منیجنگ کا ایک ممبر بھی ہوں اس بنا پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری باڈی کا ہر ممبر یہ چاہتا ہے کہ سب مل جل کر کام کریں مل جل کر ترقی کی منزل میں آگے بڑھیں اور اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یاسوب میاں نے ایک واقعہ جو حضرت علیہ السلام کے زمانے کا بیان کیا تھا اس سے سبق لینا چاہیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کالج ہمارے ہاتھ سے ترقی کرے اگر ہمیں کائی سے محبت ہے تو کسی کے ہاتھ سے کالج میں ترقی ہو ترقی منظور ہونا چاہیے ترقی مقصد ہونا چاہیے تب ہی ہم صحیح معنوں میں شیعہ کالی سے محبت رکھتے ہیں انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں باقی باتیں تو آپ سن چکے ہیں وَسَلَامُ عَلَيْخُونَ